جس کو بھی اللہ نے نفس دیا ہے جو بھی روح ہے اس کو موت آنی ہے اللہ نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جس کو بھی اللہ نے نفس دیا ہے تو پھر اس کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے اللہ نے یہاں پر ذائقے کا لفظ استعمال کیا جس طرح آپ کوئی کھٹی چیز کھاتے ہیں تو کھٹاس کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ میٹھی چیز کھاتے ہیں تو مٹھاس کا آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے اسی طرح موت کا بھی ایک ذائقہ ہے جب وہ موت آئے گی تو اس کا ذائقہ محسوس ہوگا تو فرمایا کل نفس غائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ موت کا مزا چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور بے شک تم کو پھر قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارے پورے پورے عجر دیے جائیں گے اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ لہٰذا جو شخص اس دن جہنم سے بچا لیا گیا اور چنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاسِ تو وہ شخص کامیاب ہو گیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور یہ دنیاوی زندگی تو محس ایک دھوکے کا سامان ہے دنیا میں رہ کر انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے یہاں کے عیش و آرام کو دیکھ کر وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھ کو مرنا ہی نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے اللہ کو مو دکھانا ہی نہیں ہے اور میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا کوئی میرا حساب و کتاب نہیں کرے گا کوئی مجھ سے باز پرس نہیں کرے گا میں زندگی جس طرح چاہوں گزار لوں کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں میں اپنی زندگی کے لمحات جس طرح چاہوں نافرمانی کے ساتھ گزاروں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ دنیا کی چکا چون یہ دنیا کی چمک دمک انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے اس لئے فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ موت کی یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سورة جمعہ آیت نمبر آج اے نبی آپ فرما دیجئے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي کہ بے شک وہ موت کے جس سے تم بھاگ رہے ہو اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وہ موت تم سے ملقات کرے گی وہ موت تم کو آ کر رہے گی ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر کا بھی جاننے والا ہے اور جو چھپی ہوئی چیزوں کا بھی جاننے والا ہے وہ ذات اللہ کی ذات ہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے آپ اپنے اعمال کو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں آپ اپنے اعمال پر پردہ لوگوں کی نگاہوں سے ڈال سکتے ہیں مگر ایک ذات ایسی ہے ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کی نگاہوں سے چھپنا ممکن نہیں جس کے علم سے اپنے اعمال کو چھپانا ممکن نہیں اور وہ ذات اللہ کی ہے جو مالک یوم الدین ہے جو یوم جزا کا مالک ہے جو ایک ایک لمحے سے آپ کے پوری طرح سے واقف ہے انہو علیم بذات صدور ہے دلوں میں آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہ ان کو بھی جاننے والا ہے تم موت کے بعد اسی رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے جس نے دل بنایا اور دل میں سوچنے کی صلاحیت رکھی جس نے آپ کا جسم بنایا اور اس جسم میں جان ڈالی زبان بنائی اور اس زبان میں بولنے کی طاقت رکھی جس اللہ نے آپ کے پائر بنائے اور ان قدموں میں چلنے کی صلاحیت رکھی اسی رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے